السلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لو رہے ہمزانوں مبارک میں دعوت کرنا افتاری کرنا تو جیسے رواج ہی بن چکا اس سال ہماری انڈسٹری کی تمام اداکارائیں آئے روز لاکھوں روپے خرچ کیے کسی نہ کسی کی افتاری یا پھر سیری کرواتی ہوئی نظر آئے اور افتاری بھی کافی شاندار انداز سے کی جاتی ہے پورا گھر سجایا جاتا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی کی شادی منگنی یا پھر کوئی بڑا فنکشن ہو بیسینٹلی شاہید افریدی نے بھی اپنے داماد شاہین شاہ افریدی کی افتاری کی اس افتاری میں شاہین شاہ کی پوری فیملی انوائٹر دی اور انشاء افریدی کے سسرال والوں نے یعنی کہ شاہین شاہ کی پوری فیملی نے شاہین شاہ اور انشاء افریدی کی شادی کے بعد پہلی دفعہ شاہید افریدی کی گھر آنا تھا تو شاہید افریدی نے پورا گھر لائٹوں سے سجوایا تو آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھائیں گے شاہد افریدی کے گھر کی جانے واہین شاہ کی پوری فیملی کی افتاری کی تمام تصاویر اور ویڈیو تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا پانچوں بیٹیوں کا باپ شاہد افریدی اپنی بیٹیوں پر جان چھڑکتا ہے شاہد افریدی کی بیٹی انشاہ فریدی بڑی بیٹی سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہے یہی وجہ ہے کہ شاہین شاہ کی فیملی نے شاہد افریدی سے انشاہ فریدی کا رشتہ مانگا پہلے تو شاہد افریدی منع کرتا رہا مگر جب سوشل میڈیا پر یہ خبر گردیش کنل کہ شاہد افریدی اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ شاہین شاہ فریدی سے کار چکے ہیں تو شاہد افریدی نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ شاہین شاہ کی فیملی نے ان کی فیملی کو انشاہ فریدی کے رشتے کے لیے پروچ کیا اور انہیں شہین شاہ کافی زیادہ پسند اور شہین شاہ میرا داماد ضرور بنے گا ساتھے چلے ان شاہ فریدی اور شہین شاہ کا رشتہ پکا ہونے کے بعد بہت سی جگہ پر شہین شاہ اور شاہد فریدی کو ایک ساتھ دیکھا گیا یہاں تاکہ شاہد فریدی نے شاہین شاہ کو اس کی سالگیاں پر لاکھوں کا مہنگ آترین تحفہ بھی دیا پانچوں بیٹیو پر جان چھڑکنے والا شاہد فریدی کو شہین شاہ کے روپ میں ایک پیٹا مل گیا بدا دے چلے شاہد فریدی تو سوشل میڈیا پر بہت کام اپنی پرسنل زندگی کے بارے میں شیئر کرتا اور وہ بہت کام اپنی فیملی کی تصاویر اور ویڈیو بھی شیئر کرتا ہے مگر شہین شاہ چھوٹی سے چھوٹی خوشی بھی اپنے تمام مدعوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہے جیسے کہ شہین شاہ نے اپنی شادی پر اپنی اور انشاہ کے نکاح کی تصاویر اور ویڈیو شیئر کر کے تمام لوگوں کو بڑی خوش خبری سنائے تھے وہ شادی کے بندن میں بن چکے ہیں اس کے علاوہ شہین شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی اور انشاہ فریدی کا صرف نکاح ہوئے ان کی رکستی ہونا باقی ہے جیسے ہی ان کی رکستی ہوگی تو وہ اپنے تمام مدعوں کے ساتھ یہ گوڑ نیوز ضرور شیئر کریں گے بتاتے چینلی انشاہ فریدی کو نکاح کے بعد پہلی دفعہ شہین شاہ کو سپورٹ کرنے کے لیے پہلی دفعہ سٹیڈیم میں دیکھا گیا اور شہین شاہ نے میچ جیتنے کے فوراں بعد پہلی دفعہ انشاہ فریدی کو سب کے سامنے اشارہ کر کے سٹیڈیم میں بلائے اور دونوں کی وہ رومانٹک ویڈیو سوشل میڈیا پر بیاد وائرل ہوئی جس کو تمام لوگوں نے بیاد پسند بھی کیا